وہ تم نے عشق کیا اس کے ساتھ محبت کی شادی کی پھر اگلے بندے کے ساتھ عشق کر لیا اس کے بچے کی ماں بننے لگی کیا کرتی رہی ہو تم نے عورت نام پہ مطلب کیا 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 ہے تم عورت ہو ناظرین اب ہمارے ساتھ وہ شخصیات موجود ہیں جنہوں نے یہ ایک عجیب و غریب سا کارنامہ سار انجام دیا ہے سب سے پہلے تعرف کروائیں گے ایک عظیم خاتون کا جن کا نام میوش عرف سرائیہ ہے سرائیہ وہ اپنا نام بتاتی ہیں لیکن نکاح نامے پہ ان کے بقول کے ان کے خواندیں ان کا نام میوش لکھوا رکھا تھا ساتھ ایک بہت ہی ان کے جو شوہر موجود ہیں جن کے ساتھ انہوں نے شادی کی اس کے علاوہ ان کے ساتھی جنہوں نے قتل کرنے میں حیم کردار ادا کیا وہ تمام لوگ یہاں پہ موجود ہیں جن کو پولیس نے اندے قتل کا سراغ لگاتے ہیں وہ ان چاروں ملزمان کو گرفتار کیا جانتے ہیں یہ کہانی کا آغاز کیسے ہو گیا آخر بابر کو قتل کرنے کی نوبت کیسے آئی اور کیوں یہ قتل کیا گیا یہ ملزمہ کی زمانی ہی کہانی کا آغاز کرتے ہیں میوش کیا وجہ تھی کہ جو قتل کرنا پڑ گیا اپنے شوہر کو کچھ نہیں بس نہ وہ ادھر آتا تھا نہ وہ بچے ملواتا تھا میرے سے جب صلح صفائی کی بات کرتی تھی تو وہ ٹال دیتا تھا پھر اکیلے ہی آتا تھا چھے منے بس سال بعد تین چار دن رائے کر جاتا تھا دری اچھا مطلب وہ تم سے صلح صفائی نہیں کرنا چاہتا تھا کیا کہتا کیا تھا تمہیں بابر کچھ نہیں بس کہتا تھا کہ جب تھوڑا سا میرا ہاتھ سیٹ ہو جائے گا سیٹل ہو جوں گا پھر لے جوں گا اسی طرح کرتے کرتے تھے کہ بس ساڑھے ساڑھے ساڑھ ساڑھوں گا ہے یہ لف میریج تھی تمہاری جو شادی ہوئی تھی بابر کے ساتھ کیسے ہوا تھا پیار کب ہوا تھا کتنے سال پرانی بات ہے پندرہ سال پہلے کیسے ہوا پیار بس وہ آتا جاتا تھا وہاں پہ گھر میں تو دیدہ کام کرتی تھی تو وہ ان کے گھر سے چکر لگاتا رہتا تھا کام پہ کام کرتی تھی تم اس وقت ادھری بسن پورا میں بسن پورا میں تو وہ باہر چکر لگاتا تھا ہاں جی پھر کچھ سے پھر ان کو کہا تھا تو انہوں نے کروا دی تھی شادی اے کن کو کہا تھا جن کے گھر آتی تھی تمہاری مرضی کے خلاف ہوئی تھی شادی نہیں تمہاری مرضی کے ساتھ ہوئی تھی شادی کر لی پھر کیسے کام پہ گئے شادی کرنے کے بعد پنڈی پنڈی چلے گئے کیا کرنے رہنے کے لیے اس کے بعد تمہارا کوئی بچہ ہوا اس دوران ایک پہلے ہوا تھا لاہور میں ادھر شادی کے بعد بڑی بٹی وہاں پنڈی میں ہوئی ہے پھر ہم لاہور آگئے تھے بڑی بٹی کے بعد نہ چھلے میں تو پھر وہ اچھا پٹی بٹی ہی ہوئی ہے لاہور میں تین بچے تمہارے کمپلیٹ ہو گئے شادی کو کتنے سال بیٹ گئے ہوئے تھے پتہ نہیں لیکن پندرہ سال ہو گئے سولوہ سال ہو گئے پھر ہوا کہا تھی ان بچوں کے بعد علیدگی کیسے ہوئی بس لڑائی جگڑی رہتا تھا دن با دن اس کا بھائی یہاں پہ رہتا تھا چھوٹا اس کی وجہ سے کافی جانا ہماری آپس میں لڑائی جگڑا رہتا تھا اس کا چھوٹا بھائی کیا کہتا تھا تمہیں کچھ نہیں بیس تانگ کرتا تھا کیا تانگ کرتا تھا کہتا تھا وہ آپ کو چھوٹا بھائی بھائی کو بتایا تھا اس نے کہا کہ چوبیس گھنٹے میرے بھائی کے پیچھے پڑی رہتی ہے پھر ہی اپنے بھائی کو لے کے تو گون چلا گیا تو مارک مرک اسمان گرہ بیچ کے میں ٹانگ ٹوڑ کے گیا تھا اس کے گھر والے نے کسی نہیں پوچھا ٹانگ اس کی توڑی اس نے مجھے مارا تھا اس نے بابر نے پھر اس کے بعد پھر میں نے سوچا تھا کہ میں نے نہیں جانا اس کے ساتھ پھر کہتا تھا کہ نہیں میرے گھر والے باتیں کریں گے تو چلو وہاں پہ جانا ہے کدھر جانا ہے پھر چلے گئے گئی تھی اس کے ساتھ پھر چھ سات دفعہ گئی ہیں وہاں پہ پھر ہم پندرہ دن رہتے تھے بیچ دن میں ہی نہ جو واپس آ جاتے تھے پھر میں نے سوچا تھا اس کو مارنے کے لیے لیکن پھر میں نے نہیں پھر مجھے پتہ چلا ہے بعد میں لیٹ جب اس کی دیت ہو گئی پہلے تم نے یہ سوچا کہ میں اسے مار دوں تو پھر نہیں مارا نہیں پھر مجھے لیٹ پتہ چلا کہ اس نے مارا ہے ندیم کس نے مار دیا ندیم نے ندیم نے مار دیا ندیم کون ہے میری دوست کا بھائی ہے دوست لڑکی کا کیوں مار دیا ندیم نے کیوں مار دیا ندیم کا کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ مجھ سے کہتا تھا میں تجھے پسند کرتا ہوں تو میں اسے شادی کر لوں تو یہ اکثر ایسے ہی کہتا رہتا تھا کہ میں اس کو مار دیا میں نے یہ کیا وہ کیا تو مجھے یہ کینی آتا تھا اچھا یہ قتل میں تم میں انوالو نہیں ہے بلکل نہیں پہلے میں نے سوچا تھا لیکن بعد میں بعد میں انہوں نے ہی قتل کر دیا ہوتی انہوں نے کوئی ریلیشن ٹھیک نہیں تھا تو تکر میں چار سال سے انکاملہ ریلیشن ہے تو گھر آنا جانا تھا تو تکر میں دو سال سے ٹیمڈ ڈیٹ سال ہی ہوگی دیٹ مونے دو سال تو انکاملہ ریلیشن چینج ہوئا ہے جو ڈیٹ عنہ شروع ہوگیا تو کہ وہ کیا گئی گیا چیز ہے کہ دوست کی دوست کے بائی جی دوست کے بائی تھے essayer کہ میری سیسٹر کی دوست ہے دوست ہے جانا جانا چون غراہ چسر ریلیشن ہمارا چینج ہوگا تھا تو اس کے بعد میں مجھاڑا تھا اس دن ان how to sha inhabitants ہے اچھا جو ڈیٹ یو وہ طرف ہاں familه ہوا گئی تو ان کو میں نے بولا تھا کہ اس کو ختم کر دے نے نے بولا آپ کے در بتائے گے آپ کے مجبور کی تھی کہ اس کے بارے میں بڑے کیا تو اس ماملے میں اس کو میں ہے اس مسئلہ عنہ ہوا اس کو پھر میں نے اس نے میں ڈرنک کی بھی تھے میں نے اس کو اقا کیا یا میں اس میں سیپت میں فسا ہوں تو ایسے ریلیشن میرا ہو گیا تھا تو اس کو بلایا اس طریقے سے تھا کہ تبیز کے لئے تمہاری بی بی در سے یعنی کہ تبیز بکارا کروا گا تو اس کو منا بتانی کوشی کی تو لیکن وہ مجھ بھی دھمکیاں دے رہا تھا اس کے بارے میں دھمکیاں دے رہا تھا تمتون دونوں کا دبل میں مارتوں کا بلا بلا جو بھی میں بول رہا تھا کہ یہاں میں تجھے گایٹ کر رہا ہوں بتایا بھی کہ یہ کام ہو سکتا تھا کہ لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں مجھے کوئی راستہ بتا دے میں دلدل سے کیسے لیکن وہ مجھے نہیں بتایا یعنی کہ میرے ہاتھوں پائی کر لی تو جب اس کی میری ہاتھوں پائی ہوئی ہے یہ لڑکا میرے ساتھ مجود تھا لیکن باہر ٹرالی بھلا آ گیا تو یہ ٹرالی بھلا کے پاس چلا گیا کہ اندر کوئی نہ آجائے تو جب اتنے دن میں وہ آیا تو اس کو یعنی کہ تحت ہو گی تھی اس کی کیسے یعنی کہ اس کے گلے میں رسی ڈال دی تھی آپ نے اور ساتھ کون تھا ساتھ کون تھا اکیلے ڈالی تو اس کو کچھ نہیں پتا ہے سوریہ کو میوش کو پتا ہے پتا ہے وہ تو کہہ رہی مجھے پتا ہی نہیں میں نے پہلے بلا اندر آیا تھا انہوں نے کودی مار دی ہے قتل کر دی دلاور کیوں کیا یہ قتل کیا تمہیں کیا مطلب اس کا تو چلو مسئلہ تھا اس کا تعلق تھا دوستی تھی صحیح اور بچے کی ماں بننے والی تھی آپ کے دوست کے آپ کا کیا مسئلہ تھا میرے اس کا بھائی جونسا ہے نا میرا اسطاع تھا کس کا بھائی اس کا جونسا بڑا بھائی ہے نا ندیم کا کس چیز میں اسطاع تھا ویلڈنگ کے گام اچھا ویلڈنگ میں اس بھائی نے کہا یار میرے مہمان ہے نا تو ہم نے شراب پی نہیں اچھا آپ ہی شراب پیتے ہیں نہیں میں نہیں پیتا تھا اچھا میں نے کہا یار پی لو آپ میں تو کرتا نہیں یہ شونک تو اس نے پیئے پھر ادھر چلے گی تو ادھر یہ بیاس کرنے لگ آیا آپ پاس میں پھر باہر ٹرالیل آیا ہے میں ادھر باہر گیا ہوں پھر میں جب واپس آیا ہوں تو لیٹا ہوا تھا کون لیٹا ہوا تھا جونسا باپر اس کا مہمان آیا تھا سو رہا تھا اب یہ نہیں پتا سو رہا تھا کیا کہ گوار تھا گلی میں رسی پڑی ہوئی تھی تو آپ نے کچھ نہیں کہا اس سے میں نے کہا لیکن یہ کہہ رہا تھا چھوڑے یار بیٹھو بیچے چلے پھر کیا کیا تم نے ہم نکلا ہے پھر کدھر سے نکلا ہے یہ بھائی باہر آیا ہے نا اس نے کہا یار چلو گھر چلے پھر دھر سے ہم گھر آ گئے پھر آ کے کیا کیا پھر ہم میں کام پر چلا گیا تو اب تو بیٹا تمہیں سزا ملے گی وہ تو ہے وہ گنون ہے سر گنون ہے ملے گا سنو بیجوں تیار ہو آپ سزا کے لئے کیا انہیں چاہیے سزا تمہاری سزا ہم وہ جو کریں گے ان کے یادی ہے اچھا یہ دلاور ہے چھوٹی سی عمر میں بادر آدمی قتل کیا اسطاد کے بھائی کے ساتھ بریتے بڑا اہم کردار نبایا فیصل مرکزی کردار ہے اس قتل کے کیس کا اچھا کیا ہوا فیصل کیا ریلیشن ہے تمہارا سریعہ کے ساتھ میرا ریلیشن ہے ان کے ہمارے فیملی ریلیشن ہے آٹھ دات سال سے ان کے بینٹ بائیو سب مہ باب ہمارے کا رانا جانا مرہیں کے گھر رانا جانا ہے بس تو کیوں پکڑ لیا تمہیں کس نے پولیس نے وہ تو ان کی ویسے پکڑ رہا ہے کیا انہوں نے کیا کیا قتل کیا انہوں نے کیوں کیا جس نے کیا اس کو پڑا ہو سار نہیں ریلیشن ہے اتنے سالوں سے سودہ سلف بھی لاتے ہو سرائیہ کو پیک اینڈ ڈروپ بھی دیتے ہو یہ نہیں پتا کہ اس کے اختلافات کیا چار رہے تھے چار رہے تھے کیا تار رہے تھے ملڑا ہی چکڑ رہے تھے ان کے سلا بھی ہو جاتے تھے لڑتے بھی سلا بھی کار لے تھے سلا کر لیتے تھے اس میں میرا تو کوئی تعلق اس میں میرا کو کوئی تعلق نہیں بہن بھائی کون تھے سرائیہ کے کون سارے بھائی بھائی کے گاری سلا ہوتی تھی ان کے باپ کے گار تو تم سرائیہ کے کیا لگتے ہو بھائی مو بولے بھائی تو تم نے کردار نہیں دا کیا نہیں جی اب یہ تینوں بندے کھڑیا پوچھ لیا سلا کرانے میں بھی کردار تھا نہیں جی وہ گاڑ کا میٹر اس میں میرا گیا تعلق تمہارا صرف یہ کردار ہے کہ تمہارا ریلیشن ہے اس کے ساتھ بس بس جانا 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 بس تمہیں یہ بھی نہیں پتا لگا کہ انہوں نے قتل کر دی نہیں پتا چلا ہے لیکن لیڑ پتا چلا ہے کتنا لیڑ یہ ہے جب یہ پتا جی جب انگیگار پولس آئی ہے تب پتا لگا پہلے نہیں انہوں نے بتایا اب تو سارا ندیم نے بھی بتا دیا دلاور نے بھی بتا دیا فیصل نے بھی بتا دیا اس قتل میں کس کس کا کردار ہے کسی کا بھی نہیں میں نے چھے میں نہیں پہلے اس کو کہا تھا لیکن اس کے بعد یہ اکثر مزاق میں کرتا رہا تھا دھمکشم کی دیتا رہا تھا مجب کسی کا کردار نہیں یہ جتنے لوگ یہاں پہ کھڑیں یہ تمام لوگ بے گناہ ہیں انوسینٹ ہیں تم سمیت تمہیں اس قتل کے بعد کوئی شرم آئی کوئی ہلکی پھلکی کوئی شرم آتی ہے بندے کو پشتاوہ ہوتا ہے پریشانی ہوتی ہے تمہارے چہرے سے تو نہیں لگتا تم لوگ نشہ بھی کرتے ہو نا کٹھے نہیں پولیس کی ٹیم کہتی ہے تفتیشی ٹیم پر پورڈر پیتے ہو ہم تو نہیں پیتے ہو ہاں پھر کیا نشہ کرتے ہو کوئی بھی نشہ نہیں کرتی ندیم کیا کرتا ہے نشہ جس لو ساتھ کڑا ہے تمہارے نشہ تو نہیں کرتا کیا کرتا ہے پان کھاتا ہے صرف پان کھاتا ہے پان کھاتا ہے اچھا قتل ندیم نے کہا کہ تمہیں پتا ہے قتل ہوگا پھر تم جا کے لاش کو بھی دیکھ کی آئی تم نے پہلے میرے سے بات کی کہ تمہیں نہیں پتا تھا یہ مزاق مزاق میں کہتا تھا قتل ہوگا قتل کرنے کے بعد جب تمہیں یہ اطلاع مل گئی اس کے بعد کیا بڑی خوشی پارٹی کی تم نے قتل کی خوشی میں پھر ندیم آئے رات کو گھر آیا تھا دو تین دن کے بعد آئے تھا دو تین دن کے بعد آئے تھا پوچھا اس سے تم نے نہیں کام پہ ہوتا ہے یہ ایک سے رات پہ دری پریس پہ اچھا کام پہ ہوتا تھا دن میں بھی نہیں آتا تھا تمہارے پاس تمہارے لیے بندہ مار دیا جھوٹ بولی جا رہی ہے کھڑی ہوگے میرے سامنے جھوٹ تو نہیں بولی پوچھتے وہ کام پہ زیادہ رہتا ہے اچھا پھر تمہیں ملے ہی نہیں وہ نہیں ملتا ہے آفتے بعد دو تین دن بعد ملے تو پھر کیا باتیں ہوں ہی کچھ نہیں تھا اب نہیں بتایا تھا اس نے لیڑ بتایا مجھے اچھا کیا پلیننگ تھی یہ سوچا تھا پکڑے جاؤ گے یہ قتل کی بارداز کے بعد نہیں 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 پکڑے جاؤ گے یہ یہی تھا ذہن میں پکڑے کیسے گے بہتا پکڑے جائیں گے لیکن ہم کچھ نہیں سوچا تھا کیا نہیں سوچا تھا جو آپ پوچھ رہے ہیں سوال کیا صرف یہ سوچا تھا قتل کر دوں وہ تم نے عشق کیا اس کے ساتھ محبت کی شادی کی پھر اگلے بندے کے ساتھ عشق کر لیا اس کے بچے کی ماں بننے لگی کیا کرتی رہی ہو تم نے عورت نام پہ مطلب کیا 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 ہے تم عورت ہو ظلم کر کے تم بیسی کھڑی ہو نہ تمہارے آنکھوں میں پشتاوا نہ تمہارے چہرے پہ پشتاوا کوئی پشتاوا تمہیں بابر کے ساتھ غلط کیا کہ ٹھیک کیا تم نے اب یہ بتاؤ صرف اتنی کی بات جو میرے سے اتنا کچھ غلط کر کے گیا کیا ظلم کیا کیا مجھے تھوڑی ظلم کی داستان تو سناو دیکھنے والوں کو پتا لگے کہ تم نے اسے ٹھیک قتل کروایا کوئی ایک بات بتا دو لوجیکلی بس کچھ میں اتنی بتانا تھا آپ کو بتا دی بس اتنی بتانا تھا اب تمہاری سزا کیا ہونی چاہیے یہ بتاؤ چھوڑ دینا چاہیے تمہیں چھوڑ دینا چاہیے تم نے ایک بندے کو قتل نہیں کیا ایک کو قتل کروایا ہے دوسرے کو پسا دیئے دونوں بندے پھات سکیں تمہاری وجہ سے ندیم کو سزا ہوگی تمہیں خوشی ہوگی یہ بتاؤ نہیں وہ قتل ہوا خوشی ہوگی خوشی ہوگی